ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چانل کے اسلامباز سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں آپ کا مزبان ناصر محمود خان آپ سبی سننے والوں کو خوش آمدی کیا تھا اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنس رہی ہے امید ہے ہمارے سبی سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال دوہزار انیس کے ماظر چاہتا ہوں دوہزار اکیس کے نمے مہینے کا آٹھون دن آپ کا اچھا گزر رہا ہوگ منڈی ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفسری اور تدزیہ پیش کرتے ہیں ہم اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لئے اپنے برادر دوست پروسی ملکچین سے مطالق معلومات بھی شیئر کرتے ہیں وینسٹے کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں سینئر تدزیہ کار اور خاص طور پر اس خطے کی جو صورتحال ہے اس پر خاصی گہری نظر ہے جناب مغدوم بابر صاحب السلام علیکم مغدوم صاحب آپ خرید سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا مغدوم صاحب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی پندرہ اگست کو جب طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا کابل کا اس کے بعد سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھی کہ اب دیکھیں جی طالبان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے یہی فلان فلان بیانات آ رہے ہیں اور ساری دنیا اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کل فائنلی طالبان کی طرف سے ایک عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جس پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی بھی غیر طالب بقول کوٹ انکوٹ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور جو مغرب خاص طور پر امریکہ اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی اس میں کوئی خاتوم رکم جو ہیں وہ بھی اس پوری کابینہ میں شامل نہیں ہے یہ ایک جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے پہلے تو سر مختصرا یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی یہی فورسی کر رہے تھے کہ طالبان ایک عبوری حکومت اناؤنس کریں گے اور اس میں موسٹیو لوگ وہی ہوں گے جو یا تو ان کے اسکریونگ کا حصہ رہے ہیں یا پھر کسی نہ کسی حوالے سے ان کے قربت رہی ہے آپ کیا فورسی کر رہے تھے اور وہی چیز ہے کہ رہی ہو جی بہت شکریہ اناؤنس صاحب میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں پنشیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس دن ظالمان جمعہ کو اناؤنس کرنا تھی اپنی گورنمنٹ ہمارا بودھ کا پروگرام تھا ایک دن بعد کرنا تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے پنشیر میں اور یہ گورنمنٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوگی کہ وہ اس کا پہلے بلیک میلنگ سے جان چھڑائیں گے تو پنشیر کا جب کچھ پنٹرول لے لیں گے تو پھر کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی بلیک میل ہو کے کسی کو اپنی جو انٹیرم سیٹ اپ بنا رہے تھے اس میں نہیں گانا چاہتا جو یہ سوچ رہے تھے کہ حصہ و قدر جسہ ملتا رہے گا وہ والا انہوں نے کانٹا نکالنے کے بعد اس طرف آئے ہیں جی بالکل اور وہ انہوں نے بڑے تحمل سے ورنہ ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا ان کے سارے نام جو ذہن میں ان کے تھے وہ ان کے سامنے بڑے عرصے سے رہے ہوں گے کہ جب بھی ہماری کوئی ایسی صورتحال بنی کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے تو یہ ہی ہمارے مہن نام ہوں گے وہ اناؤنس کر سکتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ دیکھ کے اور کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جس میں انہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے تو مور او لیس یہ ہی ہونا تھا اور اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ تو ابھی انہوں نے سلکلہ شروع کیا ہے یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہم پیچھلے دو پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ انہیں بہت جلدی بڑھا رہا تھا تاکہ آگے بڑھنے کے لئے کوئی روڈ میپ بن سکے یہ ان کی حتمی حکومت نہیں ہے یہ انہوں نے ایک نظام چاہنے کے لئے آپ دیکھیں نا کہ حالت ان کی بچاروں کی یہ ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر امیگریشن کی ڈیوٹی کے لئے کوئی بندہ نہیں سیکیورٹی کے لئے نہیں ہے کنٹرول ٹاور نہیں ہے تو انہوں نے کوئی نظام کسی طرح منصریاں کچھ جو ہے جو بلکل خوری طور پر چاہیے تھی وہ بہرانزی کچھ جو ان کی جو سمبالک اپوائنمنٹ انہوں نے کی ہیں کیونٹ کے حوالے سے وہ یقیناً انہوں نے کس لئے کی ہیں کہ جو جو ان کے نون طالبان پاکستان ایلائز ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا چاہیے یا یا جو پاکستان سمیت باقی خطے کی صورتیں بھی انکلوسیو یا آل انکلوسیو کارمنٹ کی بات کر رہی تھی تو وہ انہوں نے ایک طرح سے وہ شرط بھی بہمالکوامی برادری کی پوری کرتی ہے اب اس میں جو سب سے بڑا تھا کہ مغربی میڈیا اور یہ سارے لگے ہوئے تھے کہ مولا برادر تو آل پابر فل وہاں پہ سارا کچھ ہوں گے تو ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے مولا محمد احسان اخواد جو ہیں وہ ایکٹنگ پرائی منسٹر آئے ہیں اور اگزال غری برادر ڈپٹی پرائی منسٹر آئے ہیں اور ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے پوائنٹمنٹ ہے وہ انٹیریئر منسٹر کی یہ ہے سراج الدین حکانی جو اب میں بڑا سنا ہوا تھا یہاں حکانی نیٹورک حکانی نیٹورک یہ وہ تو یہ اب امن آمہ کی صورتحال اور لارڈ اڈر کی صورتحال وہ قابو میں رکھنے کے وزیر ہیں اور پورے قابو یہ کسی سودے کے لئے یہاں بالکل تو بڑی جو میجر ڈیویرمنٹ سے اس میں انہوں نے فارم منسٹر بھی اپنے آناؤنس کی ہیں آمیر خان متقی جو ہیں اور دیفنس منسٹر جو ہیں مولا یاکوب کو انہوں نے کی ہیں تو یہ یہ کیپ منسٹری تھی وہ تو انہوں نے اپنے اپنے لوگ جو پہلے کی حرار کی تھی وہ اس سے پہلے کہ محتوم صاحب آگے پڑھیں ایک نام یہ جو ابھی جو نائب ہیں نائب وزیر خارجہ جو ہیں اباس تنکزئی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور نام ان کا پہلے یہی آ رہا تھا کہ شاید وہ ہی فارم منسٹر ہوں گے لیکن ان کو انہوں نے نائب رکھا ہے کیا اس میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر انہوں نے نہیں کیا بلکہ متقی جو ہیں ان کو انہوں نے فارم منسٹر بنا دیا اور اس تنکزئی جو ہیں جو کے پہلے بھی رہا تھے اس تنکزئی صاحب جو تھے نا یہ جتنے بھی ڈائلوگ ہو رہے تھے جی جی امریکن کے ساتھ اور ویگر کے ساتھ اس میں یہ لیڈ کر رہے تھے آگے بہت زیادہ تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ان کا صحیح فیصل ہے کہ بہت زیادہ ایکسپوز تھے انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے اوپر اور بہت زیادہ اس چیز کا احتمال تھا کہ وہ کسی پریشر میں بھی آ سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو انواد وعید وغیرہ کرتے آئے ہیں سچے سچے وعدے جو ان سے کیے گئے اور پھر انہوں نے بھی جو سکھا کہ کسی امبرسنگ سکویشن سے بچانے کے لیے وہ لوگ پیچھے ہوں جو ان کے ساتھ ساڑی سکتے ہیں والا کوئی طرح فیصل کر سکتے ہیں بلیوتر کوئی کفی회 طرح فیصل کرتے ہیں ٹالی مسین ہے اسے گ Ex am together ان کے ارامی کسیم کے طالبانی. جاری عادي اکتر سے کتا آیا ہوں. بھیک ہے. یہ عام طالبانی اب ان کا نام کیونکہ وہ جیسے پہرے تھے کہ نام ہی کافی ہے. اب وہ نام کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو ہے کہ ان کا خراب ہوا. انہیں یہ ٹھوٹی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں معافید اور انہائن اور سب سے زیادہ جو انہوں نے سیکھا ہے جنگ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ہوتا ہی ہے 20 سال پہلے بھی لڑتے رہے تھے سوگی ریمین کے ساتھ بھی اور اب بھی لڑتے رہے ہیں انہوں نے جو اس نے ان 20 سالوں میں جو مین چیز سکھی ہے وہ انہوں نے سکھی ہے ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل پولیٹک اس چیز میں انہوں نے مہارت کی ہے اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ کوئی خاتون رکن نہیں ہے ان کی پارلی میں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اچانک امریکہ کو خواتین کی پولیٹکس میں افتانستان میں ہونے کا کیوں خب سوار ہو گئے آئی تک انہوں نے امریکہ کے اندر تو کوئی عورت حضر بننے نہیں دی دیاں 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 چھلی کہنا تو اگر کوئی کبھی کبھار کوئی آئی ہے تو اس کو انہوں نے ایسے طریقے سے تیشے ہوتا ہے اور کبھی انکرج نہیں کیا لیکن وہ مسلمان ملک پہ ہی ہے اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ عورتیں آگے آگے اور بلکہ ان کا بس چلے تو صرف عورتیں ان کا علبان سارے میں ہوں گے در پہت جائیں اور اس کو ورمن ایم پاورڈ سٹیٹ اس طرح کبھا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے بڑی جلچسپ ہے کہ ایک خواتین نے وہاں پہ مغاہرہ کیا قابل میں غالباً پنشیر کے حوالے سے اور ان کو ہم نے دیکھا کوئی دنیا نے دیکھا کہ ان کو اوپر کوئی جبر کوئی تشدد نہیں ہوا بلکہ ایک میگا فون لے کے ان کو واپس جانے کا تہا دیا اور پھر عزبی اللہ مجاہد نے اپنے کانسیس میں کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے اس مظاہرے کا مقصد کیا تھا ہمیں کہا جا رہا تھا کہ پنشیر میں جنگ بند کرے جبکہ پنشیر جو ہے وہ چھے ستمبر کا ختم ہو چکا تھا وہاں پہ سارا سلسلہ اور وہاں پہ ایک فرامن گورنمنٹ تھی ہماری وہاں پہ کون سی جنگ ہم نے بند کرنا تھا لیکن اس میں ایک منٹ رکھئے گا اس سے سب سے چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ ابھی ان کی حکومت آئی نہیں ہے صحیح طرح سے ابھی تو وہاں پہ نظام کے دھانچہ بنا نہیں ہے ابھی وہ یہ بقول مغرب کے یہ وہ وحشی طالبان ہیں یہ بقول مغرب کے یہ عورت کچھ طالبان ہیں اور عورتوں کا یہ مظاہرہ پر امن طریقے سے ہینڈل کیا گیا میرا خیال میں اس کا بڑی جنگریت کی اور طالبان کو اس نئے رجحان اور رویہ کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی وہ خواتین کوئی باپردہ یا کوئی ہجاب رکاب والے نہیں تھی یہ عام جو جس طرح کے ان کے پرسز ہیں اس میں تھی اور کسی کوئی کوئی سوچے کہ کیا اس طرح کا مظاہرہ پرانے طالبان کے زمانے میں کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا تھا تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اینگل ہے کہ یہ تو وہ دکھا دیا انہوں نے کہ دیکھیں ہم تو اتنے جد رہنا ہے اور آئندہ کے لیے انہوں نے لائے عمل بھی دے دیا کہ بھئی مظاہرہ بے شک آپ کریں لیکن اس کا جو لیگل طورسس ہے وہ آپ نوٹیفائی کر دیں مطلقہ محکمکوں کے جی ہم نے کل مظاہرہ کرنا ہے سلان جگہ کرنا ہے اس کی انہوں نے لوجک بھی دی کہ وہ یہ دی کہ ہم جو لوگ ہیں ہم کوئی پولیس نہیں ہے ہم کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے ہمارے جو جنگ جیو ہیں وہ الکی پھلکی یہاں ڈیوٹی ہیں دے رہے ہیں اور ان کو کوئی ایکسپینیس نہیں ہے مظاہروں کو پہنڈل کرنے کا ہماری کوئی انٹی رائٹ فورس نہیں ہے تو مظاہرہ کریں نوٹیفائی کریں مغرب نے اس اینگل سے نہیں دیکھنا لیکن ہم پاکستان اور چین مظاہرہ کے لیے یہ بڑی بڑی حفظہ چیز ہے کہ بڑی خندہ پشانی سے اس مظاہرے کو ویلکم کیا اور عورتوں کو میرا خیال ہے عورتوں کو بھی اس سے زیادہ اور کیا انکائجمنٹ ہوگی پوری دنیا کی عورتیں اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ خواتین آئی ہیں انہوں نے اپنا جو آواز بلاند کرنی تھی وہ بھی چراہے میں آکے کی ہے اور اس کے بعد ان کو واپس جانے کیا کہا ہے اور وہ واپس چلے گئے ہیں بلکل صحیح اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ وہ سب شٹل کھوک برکا اور پین کے نکلے میں تھی مقدم صاحب جتنے بیانات اب آ رہے ہیں چاہے وہ عرب کنٹریز کی طرف سے ہیں ٹرکیز ہیں یو این کی طرف سے آ رہا ہے بیان وہ ابھی تک ان بیانات سے جو کرکس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ویٹ این سی ابھی ہم دیکھیں گے تو اب دیکھئے وقت تو رکھتا نہیں ہے اور حضرت گزرنے والا دن جو ہے وہ صورتحال کو مشکل سے مشکل تر کرتا چلا جائے گا نہ صرف افغانستان بلکہ اس خطے کے لئے بھی تو یہ پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں مناسب ہے درست ہے یہ پینکوامی برادری کی طرف سے کہ آپ نے ایک تباہ حال چنگ سے تباہ حال ملک کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کیا ویٹ این سی کی جو بات کرتے ہیں اس کے کیا مانی ہے اور یہ کیا پرگمیٹک اپروچ ہے یہ دیکھیں گے ویٹ این سی کی جانتے ہیں تو بلکل لغوب بات ہے بلکل انکومپیٹنسی ہو کرتی ہے تو سپریمنٹ کی جو اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کو دیکھیں گے ورادری کی عمل کرتے ہیں تو سپریمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کو دیکھیں گے ویٹ این سسوس کی جانتے ہیں تو سوچ رہے کرتے ہیں بلکل وہاں پہ اپنے لوگ ہی نہیں ہیں جو انیلائز کرے ایکچال پانگراؤنڈ سیچویشن کو تو ہاں گلیو سی آپ کو یہ غلط بات ہے آپ کو خوری طور پہ جتنا بھی مادک ہیں اب جب امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ان سے مذاکرات ہوئے ان سے سارا کچھ کر کے وہ گئے ہیں ان کو وہ ٹائم لائن دے کے گئے ہیں کہ ہم کب جا رہے ہیں تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا چھپا ہوا دشمن تھا جو اچانک نکل آیا ہے اس میں طالبان نے کوئی کمال نہیں کی ہے کہ انہوں نے کوئی کسی چیز کی وائلیشن نہیں کی ہے کسی اور ملک سے آکے وہ عملہ آور نہیں ہو گئے اچھا افغانی باغ گیا اور افغانی باغ گئی اب جب یہ باغ گئے جس کے لیے آپ اس طالبان کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جب ویکیم پڑا ہوگا تو وہاں پہ اس ویکیوم کو کسی نہ کسی میں تو آکے فل کرنا ہے میرا خیال ہے اگر طالبان ختم بھی ہو گئے ہوتے تو یہ کوئی بھی جو اس سائز کا گروپ ہوتا ایسی سیچویشن میں وہی آتا ہے یہاں آپ تو بتائیں کہ بہت زیادہ قسم کی وہاں پہ جنگ و جدل ہوا ہے اور بڑا رزس کیا افغان آرمی نے لیکن افغان آرمی کو ڈیفیٹ کر دیا ابھی افغان آرمی دیسپیر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جنہوں نے قابض ہو گئے قابض گئے جب ایک صدر چھوڑ کے اپنا پیلس پھاگ گیا تو پھر قابض تو کوئی نہ ہوا نا پھر تو وہ کہہ گیا کہ میں جا رہا ہوں یہ سنبھالو تو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہو خاص طور پر جو ریجنل کنٹریز ہیں اور اس سے بھی خاص طور پر جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو خوش کے ناخن لینے چاہیے ہرے دست ان کو اپنا چاہے وہ صاف سینس محدود کر دیں لیکن ان کو اپنے ڈیپلومیٹک مشنز میں لوگ پیجنے چاہیے ان سے ڈیریکٹ آن گراؤن ریالیٹی یونی دیکھیں ان کو ان امبیشدرز کو کہیں کہ آپ جو ان کی لیڈرشیپ ہے اس سے بات چیز کریں جیسے پاکستان کے امبیشدرز موجود ہیں چائنہ کے امبیشدرز موجود ہیں ریشیہ کے موجود ہیں پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان یہ کر رہے ہیں چین وہ کر رہے ہیں اور آگے جاگے ان کو اور زیادہ تکلیف ہوں بھی ہم تو وہاں بیٹھے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کانسل خانے تو پھر آپ بند کرتے رہے کانسل عملہ تو آپ لے کے جاتے رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف کی آپ کو کیا خطرہ تھا جو آپ رات و رات اس سارے آپریشن سے بھی پہلے بھاگ گئے کانسلیٹ تو آپ کے علیدہ رہے لیکن آپ جو چار چار چھے چھے جہاز لے کے گئے اور اپنے سارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہاں ان کے ساتھ ڈیپلومیٹک ڈیریلیشن جو ہیں وہ امیجیٹلی کنٹینیو کرنے چاہیں اور اگر آپ کو دو مہینے چار مہینے چھے مہینے سال کے بعد کوئی ایسی چیز جس جس کو نظر آتی ہے کہ نہیں بھی یہ ان کے کولو فیل میں تو زادہ ہے انہوں نے کہا کچھ اور تھا اور کچھ اور ہیں تو اسی دن اپنے آپ اٹھائیں مشیل بند کریں انہوں سے کاث اپنا ریلیشن اس سیج سے یہ بند کر دینا بغیر دیکھے بغیر سمجھے اور کہنا ویٹ ان سی این سی پرو سی این این وی بی سی ویٹ ایبر دیوار تو شوئی یہ تو کوئی مناسب اس میں کسی صورت بھی نہیں محکوم صاحب بات ہوئی کہ طالبان بہرحال اب ایک حقیقت ہیں جیسے پاکستان نے بھی کہا کہ اب حقیقت ہے وہ آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اب ان کا وہ ملک ہے وہ کس طرح سے اس کو گوان کرتے ہیں اچھے کی امید رکھنی چاہئے اس سے پہلے کہ ہم تو آگے چلیں کہ طالبان قیادت کی طرف سے یا جو نئی بوری حکومت آئی ہے ان کے جو رہبریالہ ہیں حبت اللہ خمزادہ ان کی طرف سے جو آج جو بیان آیا ہے اس پہ ہم بات کریں میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہم کر لیں آپ نے ذکر کیا تھا پنشیر کا بھی تھوڑی در پہلے بھارت جو ہے سب وہ پنشیر میں ہونے والی لڑائی جو ہے اس کے تناظر میں وہ ایک تیر سے اپنی طرف سے کئی شکار کرنے نکلا ہوا تھا لیکن وہ سارے ہوا میں گئے ہیں اس کے تیر وہ اس میں پاکستان کی انوالمنٹ بتا رہا تھا اور بہت ہی بڑے مین سٹریم چینل جو ہیں ان کے وہ ایسی فیک ویڈیوز جو ہیں وہ دکھا رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ اس کو وہ پوست کی جاتی رہی ٹوئیٹس ہوتی رہی تو اس سے کیا یہ سمجھنے میں میں غلط تو نہیں ہوں کہ پنشیر کا جو علاقہ ہے وہ ہسٹوریکلی بری اس کو مدد ہمارے مشرقی پڑوسی ملک سے ملتی رہی ہے اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے یہ بالکل آپ نے اس شریکہ آئے اور یہ اصل میں یہ جو بھارتی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انخلاح ہوا امریکہ کا افرستان سے اس میں امریکہ کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو بیس سال میں ہو جائے ابھی یہاں سے نکلنے کا تو ان کا فائدہ ہی فائدہ تھا ان کی گورنمنٹ کو کوئی خصفت اتھانی پڑی تھوڑی بہت گورنمنٹ کو بھی نہیں کہیں گے آپ کہیں گے کہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہی کیم فاروڈ اور ای ٹوکتا بلیم کہ اچھا ہوا برا ہوا جو بھی ہے یہ میرا فیصلت کی ہے لیکن دوسری طرح کچھ سوا عرب سوا عرب کی عبادی پوری اس کا نقصان یہ جو انڈین پوری قوم اور ان کا پورا میڈیا نے جس طرح ان کو کر دیا ہوا تھا جس طرح ان کا ان کی جو گورنمنٹ ہے جو جس انتاز میں وہ رییکٹ کر رہے ہیں وہ لٹرلی جو ایک ہم نے لفظ سنا ہوا ہے وہ اس کو اگر دیکھنا ہو وہ ہے بال نوچنا اچھا ٹھیک ہے اس کو دیکھنا ہو تو آپ کو ہی بھی انڈین نیوز چینل لگا لیں تو اس میں وہ بیچارے اس قدر پاگل ہو گئے ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جس افغانستان کو وہ اپنا ایک اینادر بیک یارڈ بنا رہے تھے جس کو وہ ایک تفہ پھر یہ سمجھ رہتے کہ یہ تو ہماری ایک تفہلی ریاست بن چکا ہے اور یہاں بیٹھ کے ہم جو بھی کرنا چاہیں پاکستان کے خلاف وہ کریں گے چین کے خلاف وہ کریں گے اور اس کو ہم ایک دگ دگی کے اوپر اس کے حکمران جو بھی ہم یہاں پہ بٹھائے ہوں گے امریکہ نے ان کو دگ دگی سے بندر کا تماشا دکھانے کو کہیں گے اور وہ جاتے رہیں گے اور وہ ہم پوری دنیا کو کیونکہ ہمارے کہے میں ہوں گا ہمیں ایک نیا ایسی ریاست ملی ہے جہاں سے ہم جو قیل باتے جائیں گے بندی جائے گی دنیا ہم اس خیل کیا ان کا نقصان جو ہوگا ہے اب ان کا خیال تھا جب یہ انخلاقی بات شروع ہوئی امریکہ کی طرف سے تو ان کا خیال تھا کہ یہ جب نکلیں گے تو اس میں چھ مہینے سال لگ جائے گا طالبان پتر پتر ہے پہاڑوں میں گاروں میں اور یہاں پہ ایک حکومت ہے ایک سوج ہے تو پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ زیادہ پائیدار نہیں ہونا کام آخران آئیں گے طالبان ہی آئیں گے اور پتہ یہ امریکہ کو بھی بڑی اچھی طرح تھا لیکن دونوں نے مغربی میڈیا نے امریکہ کے CIA نے بھارت کے میڈیا نے اور انڈیا کی R.A.W. نے یہ ایک پلان کیا ہوا تھا کہ یہ جتنا عرصہ طالبان اور افوان آرمی میں جتنے مہینے یا جتنا سال یہ چلتا رہے گا اس میں ہم ان کی ہر ڈیفیٹ کو اور طالبان کی ہر فتح کو ہم لنک کرتے جائیں گے پاکستان کے ساتھ اور ایڈ دی ہم یہ ایک اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ طالبان آج کامیاب ہوئے تو اس لی ہوئے کہ پاکستان میں پاکستان آرمی میں پاکستان دورمین میں ان کے اندر آکے ان کی جنگ لڑی ہے اور ان کو دکھوائے ہے اور ان کو سلتیجی سپورٹ دی اس کے لیے سارے سکرپٹ ان کے تیارے ہیں اب ہوا یہ کام ہو گیا وہ چھے مہینے سال میں ہونا تھا چھے دھنٹے میں ہو گئے کوئی گنجائش نہ رہی کہ وہ کہہ سکتے کہ پاکستان میں سپورٹ کی ہے یا پاکستان آرمی کے لوگ آئے ہیں تو قابل فتح ہو گیا اب ایک پنشیر رہ گیا تھا پنشیر کی تیرین ایسی ہے تھوڑی سو جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ اتنا کچھرا جو طالبان کا تینور تھا اس میں بھی انہوں نے اس کو فرگو کر دیا وہ تھوڑے خاص طور پر وہ جو وادی ہے پنشیر کی وہ وادی کی ایسی صورت حال ہے لیکن اس طالبان نے بھی یہ صحیح کیا ہوا تھا کہ پنشیر بھی لینا ہے لیکن ان کا بھی یہ تھا کہ بلڈ شیٹ پھول خرابہ نہ ہو ورنہ جو پاور تھی ان کے پاس پنشیر والوں کے پاس اس کے کچھ پرسنٹ بھی نہیں اچھا اب وہ تھوڑا سا کام ہو گئے کہ پانچ چھ دن لگ گئے بلکہ پندرہ آغاز سے چھ اسٹمبر تار پندرہ بیس دن لگ گئے یہ وہ جو فائر انہوں نے کر لے تھے وہ اگلے چھ وں مارے جیرانا کر یا تو بڑا ایڈوانس مزائر سسٹم ہو یا پھر F-16 کو F-16 مارے مولان مولان مارے نہیں تو دیکھے نا وہ کڑا کوئی ابھی نندن اڑھا رہے سر پر پہ پہ اگلے نیرے ہی سوچ ایسی پیلیٹ ایجیر انہوں نے انہوں نے انہوں کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرتا اور امریکہ سب سے پہلے اس سے چھیستا ایک مسلح آدمی بھی اگر سے ان کا سیٹلائٹ یا ڈرون سیک کرتا پاکستان کی طرف جاتے ہو تو سب سے پہلے امریکہ بولتا تمہاری اتاعت ہی کیا تم نے دلی میں بیٹھ کے کیا دیکھ لینا تھا سیٹلائٹ تو امریکہ کا ہے افغانستان کے افغانستان کے افغانستان اور پوری دنیا میں یہ چکی چھپی بات رہ جاتی ہے کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کے جنگی جہاز صرف وائلیزی نہیں کرنے ایر سپیس کی چھپی رہتی یہ بات تو وہ اس کتے چلے گیا اور سو سے آگے جا کے بچارے ڈاکٹر آرمی نے لگائی تھی کہ یہ مارا کے اس کہتے ہم انگریزی میں دبل بلشت بچاری آن دا چاری آن دا چاری آمار لیاکت بالی ویڈیو تھی اور اس کو میجر آدل SSG پاکستان آرمی کا رینک اور کتاب بھی دے لیے تو وہ یہ اس جو ان کی رہی سے کتاب وہ يومر کتاب آمار اپنی کریدیبیٹی یہ موڈی گھردی میڈیا تھی وہ بھی ختم ہو گی دنیا میں تھی ایو دی ان کے سیڈیو پاکستان کے بعد ان کے سارے پڑگیشن کے بار ان کے ایچے میڈیا دی تو انترنیشنل ختم ہو گئی اب وہ پلائن فور دی ہوم آڈینس سے اب ان حرکتوں کے بعد وہ بھی ختم ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کمپیننگ اور بڑی مزیدار طریقے سے ربی اللہ مجاہد نے کل اپنی کانسس میں کہہ جو انہوں نے کہا یہ جو پاکستان پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ کو آج کی باغنی ہے یہ بقواس ہے ہم بیس سال سے سنجھیں تو وہ امریکہ انڈیا کے لیے بڑا ایک سلخ جواب تھا انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دے دی اور اس سے ایک چیز یہ ذوازے ہو گئے کہ جس طرح طالبان کے خلاف پروپوگیشن میں اضافہ ہو گیا اس کا مطلب ہے اڈیا نے اب یہ بڑی اچھی طرح کنکلوڈ کر لی ہے کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی سین نہیں ہے جب وہ ان کو لگ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی سین نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ شاید یہ لالشنی آت ہے بڑی اچھے طلقات سے بڑی اچھے طلقات جاتے ہیں اور بزنس ٹائز بھی رکھیں گے لیکن جو انہوں نے پروپوگیشن ان کے خلاف اور جس طرح ان کو ٹیرریس ٹیررریس اور غیشی در ہندے کہنا شروع کیا تو اس کے بعد اب مزید کی بات ہے اب کسی کانفرینس میں طالبان کی انڈیا کا ذکر ہی نہیں ہوتا وہ نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں نہ یہ کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے ارلیویٹ کر دیا انڈیا سے جیسے وہ اگزیست ہی نہیں کرتا اس کی اور زیادہ تکلیف ہے انڈیا سے انڈیا سے کتنی پناہ سکتے ہیں اب وہ آگ میں تین دیکھ رہا تھا کہ کسی نے سمجھیا ایک ویڈیو گرافیس ڈالائی ویڈیو سے اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پانشیر میں پاکستان نیوی میں آپریشن کر دیا اور انہوں نے سب مرین وہ وہاں دیکھی گئی ٹھیک ہے مخطوم صاحب اختتام کی طرف بڑھ رہا پروگیم میں چاہوں گا کہ مختصر پہلے آپ تھوڑا سا جو مولاہ ابتاللہ اخمزادہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ انہوں نے پورے ملک سے یہی کہایا ہے اور جتنے بھی عوام ہیں ان سے ایک تو ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا اور ملک میں شرعی قوانین جو ہیں وہ نافذ کیے جائیں گے اور سب لوگ اس ملک کی ترقی اور اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب مل کے کام کریں ان کی اس اپیل کو آپ کیسے وے کرتے ہیں کہ پورے ملک کے لیے اپیل ہے اور جس طرح سے قبیلوں میں بٹا ہوا یہ ملک ہے کتنا ویٹج ہوگا اس بات کا اور ان کے اس پیغام کا سب سے پہلی کیسے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خوبی ابھی فرمایا کہ جس طرح یہ مختلف اپنے گروپس میں بٹا ہوا ملک ہے جس طرح مختلف جو ہے قبیلوں کے اپنے اپنے رسولوں اور رواج اور اپنے اپنی بس کی ہے ان کو بائنڈنگ فورس ایک ہی ہے اور وہ ریلیجنٹ ہے صرف مذہب ہی ان کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے باقی ان کی چیزیں کافی دیو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں کوئی اتنی کامن نہیں یہ جو اپیل ہے اور جس طرح انہوں نے کہا شریعت کے اپنے شریعت ہی ان کو ایک لڑی میں پرو کے رکھے گی اور مور اور لیس وہ ہی لاؤز میں ہے کھریا لاؤز جو ہیں وہ اپنے اپنی کلچرل ریکوائرمنٹ کے حساب سے تقریبا سارے اسلامی ممالک میں جو سوشل ریکوائرمنٹس کے حساب سے شریع لاؤز موجود ہیں اور افرانستان بھی اپنے شریع پورا اس کو حق ہے ایک تو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی انہوں نے متسلیم کروائے اور تیسرا وہ اپنے ملک میں جو اس کی سسائیٹی اور جو اس کے مذہب کے حساب سے جو قوانین چاہیئیں وہ آئیں کل قانون چلیں اور آگے جا کے یہ مزید کلیر ہوگی جس کے اب اس سیج کے ہم پہنچیں گے کہ افرانستان میں جنرل ایلیکشنز ہو رہے ہوں گے اس وقت جو ہے یہ چیزیں اور سامنے آئیں گی کہ کس کورنمنٹس کا کس پولیٹیکل پارٹی کا جنڈا ہوتا ہے اور اس میں کس طرف ہے لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے گئے کیسے سے تالبان گورنمنٹ کی جو ترجیہ ہے وہ جو ہم پہلے تین پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں وہ ایک تصاد بھی ریس کی چاہتے ہیں برکل برکل اور اس پہ سر یہ اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت تم میرے پاس تھوڑا کم ہے کہ انہوں نے بھی بڑا کٹیگوری کے لی کہا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کو تالبان سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ چین کو بڑی خاصی اہمیت بھی دے رہے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا آپ کیا بلکل ون روڈ ون بیلٹ ون روڈ کا انہوں نے ذکر کیا سی پیک کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کا حصہ بنے اور اس سے پہلے پاکستان اور چین ایران کو بھی دعوت دے چکے تھے سی پیک تشتہ بننے کی اور ایران نے بھی اس نے اپنے خودنے بھی ظاہر کی ابھی اس پہ آگے بات میں پڑی پھروں نے کاسا ون خوزن کا کیا تاپی جو گیس پائپ لائن ہے اس کی سپورٹ کا کیا اور اگین انہوں نے انڈیا دیا کہ وہ بھی جو ہم نے آج سے تین پرگرام پہلے بار کی کہ وہ بھی چین کی طرف فرنانشل رسکیو دیکھ رہے ہیں چین کی انویسمنٹ اور چین کی جو ہم نے کہا تھا کہ چین کو بڑی جلدی تو پیکش بنا کے ان کے لیے کرنا چاہیے تو وہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی بھی توقع کر رہے ہیں تو خطے میں ان کی اگر کوئی فرنانشل ہیلپ سنسیر نہیں کر سکتا ہے تو وہ چین ہے یہ چیزیں بڑی خوش آئند ہیں جس طرح کنہوں نے سی پیک کیا سی پیک سپورٹ کا اعلان کیا ہے سی پیک میں شامل ہونے کی بات صرف وہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کا کوئی مکیحہ خطے سے باہر نہیں ہوسکا ان کا اگر کوئی دوست ہے ان کا کوئی ویل بیشر ہے وہ صرف اس ریجن کے اوپن اور جس طرح میں سی پیک اور پی آر آئی کی کی تو جو میرے کتیر ہفتے پہلے خطیات تھے کہ اگر دیر ہو گئی تو کئی بھارت بیچ میں نہ آیا ہے تو کل کی ربی اللہ کی طرف سے بات یہ تو پورا یقین ہے کہ بھارت چاہے ان کو سونے کے نوٹ بھی دے دے بھارت کی طرف جسنا بھارت نے ان کو ظلیل کر دیا ان پدرہ بیس دنوں میں اتنا اس نے ان دیس سالوں میں نہیں کیا امریکہ کے ساتھ ملتے جتنا ان دیس دنوں میں کرتے تو وہ آپشن تو ختم ہو گیا تو اب یہی ہے کہ یہ کتے کے جو مالک ہیں وہ ہیں اور ان میں چھرے فیرس چین ہے گیزن ہے اور چین کے پاس بڑا اچھا جو ہے ٹول ہے جو ہے انویسمنٹ کا اور انویسمنٹ کا اور چین ان کو سوٹ بھی کرتا ہے ان کے ساتھ واقان کوریڈور ہے واقان کوریڈور سے آگے پہ پہ پیرا پھنپل اشیا ہے اور چین اگر کیا کہتے ہیں کہ سلفش ہو کے بھی سوچے تو بھی اس میں چین کا ہی فائدہ ہے اور چین کو بھی سلفش ہو کے سوچتا نہیں وہ سب کو آن بور رکھتے اور بی آر آئی جیسا جو پوڈت ہے اس چیز کی ماضی کرتا ہے کہ سب کی بہتری چاہتے ہیں صرف اپنی نہیں بلکل لیکن اگر کوئی بھی ملک سلفش ہو کے بھی سوچے گا تو بھی اس کا افوانستان کندر انیویسمنٹ میں فائدہ ہے بلکل ایسی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور مہمان تجزیہ کاروں اور مہرین کے ذاتی خیالات ہیں چینل کا اس سے متفق ہو نا موسیقی